ہیل دوستو میں ہوں یاشونت ایک پمپ اٹرکم میکنک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کسان کراپٹ وارٹر پمپ جو کہ آپ کے لئے بہت ہی اپیوگی ہے چاہے آپ چھوٹے کسان ہو چاہے آپ کو گھر اس کا یوز کرنا ہو اور جہاں پہ آپ کا بیجلی کی صوبی دانہ ہونے کے قارن جو ہے آپ اس پمپ کو وہاں پر کیسے چلا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بستار سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ زیادہ بیٹھنا ہونے کے قارن جو ہے اپیس پمپ کا اپیوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کتنے ایچ پی کا یہ پمپ ہے تو بیڈیو شروع کرنے سے پہلے جیدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیچے لال بٹن کو دبا کر کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی پمپ سے لیٹڈ جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں چلیے دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ کسان کراپٹ کا جو میں نے آپ کو یہ پمپ بتایا کہ کون سا پمپ ہے اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سپیسیفیکیشن کے بارے میں ہم جانیں گے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کسان کراپٹ کا پیٹرول انجن ہے اور چار ایچ پی کا یہ وارٹر پمپ ہے اور کے کے ڈیو پی پی کنتیس یلو کلر میں آپ کو یہ مل جائے گا ویسے تو آپ کو بہت سارے کلر میں یہ پمپ ایبل ایبل ہے مارکٹ میں اور تو یہ میں آپ کو سپیسیلی یلو کلر کا جو ہے آپ کے سامنے یہ پمپ لے کیا ہوں تاکہ آپ کو گھر کے یوز کے لیے اور یادی آپ کو چھوٹے سے پورشن میں یا چھوٹا آپ کا جو ہے کم سنچائی کا کھتر ہے تو اس میں جو آپ بہت اچھے طریقے سے اس کا جو ہے پریو کر سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ کو بیجلی کی صوبہ نہ ہو وہاں پہ آپ اس پمپ کو آسانی سے لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ پمپ جو ہے یہ پمپ جو ہے چلنے والا ہے پیٹرول انجن سے اس کا جو انجن ہے پیٹرول انجن ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو لے جانے میں یہ اس کا بیٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو بیٹ اس کا بہت ہی کم ہے اور جان لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے سپیسیفیکیشن کے بارے میں اور برانڈ اس کا کسان کرافٹ ہے کلر یہ آپ کو یلو کلر میں مل جائے گا اور میٹیریل جانکت کرم بات کرتے ہیں میٹیریل اس میں جو ہے کاسٹ آئرن کا لگا رہتا ہے اور جو سٹائل اس کا ہے وارٹر پمپ سیٹ تین انچ ہے کیونکہ جو سکشن اور دلیبری ڈائیا اس کا جو ہے اسی ایم ایم کا ہے اور اس میں آئیٹم ڈائیمنشن ستر سنٹی میٹر یہ لمبا ہے چوبیس سنٹی میٹر یہ چوڑا ہے اور پینتیس سنٹی میٹری اس کی ہائٹ ہے سنٹی میٹر میں جو ہے آپ کو یہاں پہ میں نے آپ کو بتائی اور پاور کی جہاں تک میں آپ کو بات کر رہا ہوں تو پاور اس میں جو ہے پیٹرول انجن ہے یہ گیسو آلائن جو پاورڈ ہے کیونکہ تب ہی میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں بجلی کی سویدہ آپ کے پاس نہیں ہوگی وہاں پہ یہ جو پمپ ہے آپ کو جو ہے پیٹرول سے چلے گا اور آئیٹم جو بیٹ ہے اس کا بیٹ اس کا جو ہے دس کلوگرام ہے دس کلوگرام سے بھی آپ کو یہ کم دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو یہ اس طرح کا کوئی پمپ چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں جا کر کے لنک کو چیک کر سکتے ہیں وہاں سے جا کر کے آپ اس پمپ کو پرچیز کر سکتے ہیں قیمت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قیمت آپ کو یہ لگ بھگ تیرہ ہزار کے اندر ملے گا کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات آپ کو یہ ہے کہ اس میں یہ پیٹرول سے چلنے والا ہے کوئی بیجلی کا اس میں خرچہ نہیں ہے اور اس کے بعد ہم اس کے جو ہے فلوریٹ کی بات کرتے ہیں تو فلوریٹ اس کا جو ہے تین لیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے آپ کو یہ پانی دے دے گا اور تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں جو اس کے پاور ریٹیڈ ہے اور پاور ریٹنگ اس کے جو ہے تین کلو وارٹ کا ہے یہ تب ہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چار ایچ پی کا وارٹر پمپ ہے اور سپیڈ اس کی چھتی سو آر پی ایم جو کی بہت اچھی مانی جاتی ہے ایک پمپ کی درشتی سے چھتی سو آر پی ایم جو ہے بہت اچھا ایک پمپ کی درشتی سے مانا جاتا ہے انجن جو ہے اس کا پور سٹوک انجن ہے ایئر کولڈ ہے یوزڈ ہے جو کی آپ کو پیٹرول سے چلنے والا یہ پمپ ہے اور اس کے بعد ہم ڈیوٹی کی بات کرتے ہو ڈیوٹی اس کی جو ہے چوبی میٹر ہے اور ڈسچارج اس کا آپ کو آٹھ پوائنٹ پانچ لیٹر پار سیکنڈ کے حساب سے یہ پانی آپ کو دے دے گا اور جہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ سیکشن اور ڈلیوڈ ہے اس کا جو ہے اسی ایم ایم کا ہے تو دوستو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور یادی آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیا کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا یادی آپ کو ویڈیو واقعی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اپنے ان دوستوں کے ساتھ جن کو اس کی جرورت ہے اور ساتھی ساتھ ہمارا بھی ایک میسج ان لوگوں تک پہنچ جائے گا جن کے لئے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور ملیں کسی انہیں ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے جائے ہنگ جائے بھارت